پی ایم سی بینک پر پرتیبندھ لگے ستائیس دن گزر چکے ہیں لیکن اب تک بینک کے خاتہ دھارکوں کو نیائے ملتا نہیں دکھ رہا ہے لاکھوں لوگوں کے پیسے بینک میں فسے ہیں لیکن آر وی آئی کی طرف سے ابھی تک کوئی آشواسن ملتا نہیں دکھ رہا ہے اب پی ایم سی بینک کے گرہاکوں نے دا ایشیاتک سوسائٹی آف ممبائی لائبریری کے باہر پردرشن کیا پردرشن کر رہا ہے پی ایم سی بینک رہاکوں سے بات کی زی میڈیا سموا داتا وشال سنگھ نے پی ایم سی بینک کے خاتہ دھارکوں کی پریشانی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے آج بھی وہ ممبائی کے ایشیاتک سینٹر لیبری کے باہر پروٹیش کر رہے ہیں آئے ہونکے بات کرتے ہیں میرے میں بتا ہے کتنی تقریف ہو رہی آپ کو کیا مان کر رہی ہیں لائیکن پلینس، پلانٹر فیسٹس اور اپنڈنگ کیٹریک سرجری میری میڈیکل لیمٹ also they say is fixed only up to 60,000 now because 40,000 RBI has given permission to withdraw in 60,000 that also they will give only in favor of the hospital in which you have you are admitted i have already given my medical application but i have not got any justice till now پریشانی کیا ہمیں بھی کچھا لگتا ہے daily roji roti کا سوال ہوتا ہے دوسرا ہمارے expenses رہتا ہے اور ایسا جو RBI کی یہ 40,000 جو لیمٹ fix کیا یہ کونسا ادھر پہ کیا یہ 70 رکھ کا جو دیپا سٹر رؤی اوپر کو دارا رہت ملے گا رہت کچھا ملے گا پتہ نہیں چل رہا ہے as on today no ministries nothing has come back for what action they are going to take what they will do no but nothing they can i am a senior citizen now i don't have any option tomorrow if you default in your tax payment is the rbi and the government going to give you so much consideration we are going to be put behind the bars immediately so why 27 days for the rbi and six months for the rbi to find out what went wrong they made a mistake they need to pay a price اس سے پہلے کل پی ایم سی بینک کے خاتہ دارکوں کو سپریم کورٹ سے بھی رہت نہیں ملی تھی سپریم کورٹ نے بینک سے جوڑی ایک یاچکہ کو خارص کر دیا ہے وہیں کل ہی ایک اور خاتہ دارک کی ہارٹ اٹیک سے موت ہو گئی اب تک بینک کے چار خاتہ دارکوں کی موت ہو چکی ہے پی ایم سی بینک کے ایک اور خاتہ دارک کی ہارٹ اٹیک سے موت ہو گئی ہے ہاسی سال کے مرلی دھر دھارا کی بائی پاس سرجری ہونی تھی لیکن بینک سے پیسہ نہیں نکال پانے کے قارن وہ علاج نہیں کرا سکے مہی سپریم کورٹ نے پنجاب اور مہاراشتر کوپریٹیو بینک گھوٹالے کے ماملے میں دائر یاچکہ پر سنوائی سے انکار کر دیا ہے کورٹ نے یاچکہ کرتا کو بومبے ہائی کورٹ جانے کو کہا ہے یاچکہ میں بینک میں جمع راشی پر سو فیز دی بیما مہیا کرانے کی مانگ کی گئی تھی سنوائی کے دوران سولیسٹر جنرل تشار مہتا نے کورٹ کو بتایا کہ اس ماملے پر سرکار چنتت ہے اور ضروری قدم اٹھا رہی ہے سولیسٹر جنرل نے کہا کہ اس ماملے میں گرفتاریاں بھی کی گئی ہیں اور چھاپے بھی مارے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ سمپتیاں بھی سیز کی گئی ہیں جنہیں بیچ کر پیسوں کی وسولی کی جائے گی موسیقی